یہاں اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر دس میں اللہ نے فرمایا لقد انجلنا الیکم کتاباں فیہی جکرکم افلا تاکلون ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا جکر ہے کیا تم اقل سے کام نہیں لیتے تو تم اس کو بتاتا ہو یہ تو فلا فلا کا بات ہے یہ تو فلا نے کی وجہ کی وجہ سے نازل ہوا اس سے تو یہ وہ اپنے لئے نیست حاصل نہیں کرتے یہ تو اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا جکر ہے اس کے اندر یہ تو اس کی وجہ سے ہوا اس کی وجہ سے ہوا یہ تمہارا جکر ہے اور تمہیں اقل نہیں ہے اقل استعمال کرنے کی قرآن کہہ رہا ہے کہ اقل استعمال کرو اور قرآن نے تو یہ بھی کہا کہ جکر تو وہی کریں گے اللہ کا جو اقل والے ہیں بے وقف تو کر بھی نہیں سکتا اللہ کا جکر اقل والا یہ جکر کریں گا قرآن تعقید کرتا کہ تمہارے پاس اقل نہیں ہے تم اقل کا استعمال نہیں کرتے تمہارے لئے اس کو نازل کیا گیا اللہ نے سور مومنون بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کا جگر پہنچا دیا لوگوں کے پاس انہی کا جگر پہنچا دیا اور وہ اپنی جگر سے موہ فیرے جا رہے ہیں ہم نے لوگوں کے پاس ان کا جگر ایک تو کیا تمہارا جگر کیا پھر کوئی آکا بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا جگر ہے تو موہ فیر رہے ہیں اس سے پلٹ رہے ہیں بات کو انکار کر رہا ہے کہ نہیں ہمارے تعلق سے نہیں ہے یہ ہم سے نہیں کہہ رہی آیا یہ تو فلا فلا ہو گئی تو انہی کے لئے چھوڑ دیں آپ سے کچھ نہیں کہہ رہیے تو یہ فرمائے گا کہ پھر مو فیرے جا رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہارا جکریس کے اندر وہ تمہارے لئے بھیجا گیا ہے اللہ نے ایک اور دیکھے قرآن میں فرمایا ہے سورہ ساتھ سورہ نمبر ارتیس آیت نمبر انتیس پہ فرمایا ہے کہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے برکت والی رحمت والی تاکہ لوگ اس کی آیتوں کو گور کریں اور اکل والے نصیت پکڑیں کیا کہا گیا کہ ہم نے تمہاری طرف جو قرآن بھیجا ہے جو برکت والا ہے اور تاکہ لوگ اس کی آیت پر گور کریں اور اس سے اکل والے نصیت پکڑیں کون کریں سب عالم کریں مہدیس ان کریں گے وہ ہی کریں گے دوسرے نہیں کریں گے یہ تو اللہ نے اس لئے کہہ جائے کہ ہم نے قرآن انسانوں کے لئے نازل کیا ہر انسان کے گور کرنے کے لئے کچھ خاص کے لئے نہیں ہے کیسے وہ ہی کریں گے ان سے پوچھا جائے گا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن گور تو ہر کو کرنا پڑے گا فکر تو ہر کو کرنا پڑے گی وہ گور کرے گا پھر پوچھائے گا وہ گور کرے گا تو کیا کرے گا اکل لگانی پڑے گا بغیر اکل کے نہیں ہوگا ہے اللہ نے اس لئے اکل کی بار بار تاکیت کیا سورہ آراب میں اللہ نے پرمایا کہ جو لوگ جو لوگ چوپائے کی طرح جانور کی طرح جو اکل کا استعمال نہیں کرتے بلکہ اس سے بھی گئے گجرے جانور سے بھی گئے گجرے جو اکل کا استعمال نہیں کرتے اللہ نے خود قرآن کے اندر سورہ فرکانی میں پرمایا کہ اللہ کی آیت جب اللہ کی آیت لوگوں کو یاد دانی کیا جاتی ہے سنائی جاتی ہے تو وہ اکل اندھے اور بیرے کی طرح اس پر گرنا ہی پڑتے کہ اللہ کی باتیں تو لے لو اس پر بھی گور فکر کرتے تو اللہ جب خود کی آیت کیلئے کہ سکتا ہے کہ اس پر گور فکر کر کے ہی لینا تم میری بات بھی تو پھر دنیا میں کونسی کتاب بچی جس پر جو بغیر گور فکر کے لیا جائے گا جب اللہ کی بات کو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کو بھی مت لو تو پھر نہیں لیا جائے گا تو یہ گور فکر ہر کو کیا گیا ہے صرف خاص نہیں کیا گیا کہ وہ ہی کرے یہ ہر کے لیے گور فکر کرے سکتا ہے